اسلام علیکم جی کیسی ہیں سب مامی زورہ ہوپسو آپ ابھی تک پلانس پہ کام کر رہے ہوں گے آج میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے کنفرم کرنا چاہیتی تھوڑا من کے روشنی ڈالنی چاہیے ایک نئی جو ٹکنیک ہوئے جو کہ یہاں پہ پاکستان میں ابھی بیسیکلی تنی زیادہ یوز اور یہ پر اس کو کوئی نام نہیں دیا جارہا سپیچ تھرپیسٹ ہی زیادہ تر جو ہے وہ اس چیز پہ کام کر رہے ہیں یہ ہے آرٹری ورپل تھرپی ہوتی ہے جس پہ جو ہے وہ بیسیکلی یہ ایک فیملی سینٹرڈ کوچک پروگرام ہے جس میں کے پیٹرنٹس کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھرپیز اور ٹکنیکز یوز کرتے ہوئے گھر بیٹھے جو ہے وہ سپیچ کر سکیں اور یہ ہلپ کرتی ہیں آرٹری پرین جو ہمارا ہے کہ آوازوں کو کیسے پرسیف کرنا ہے اور ایک ٹریک کیسے ری بیلڈ کرنا ہے اور آوازوں کو جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ سننے کے بعد ان کا جواب کیا دینا ہے اس پہ کام کرتی ہیں کرتے ہیں یہ لوگ آرٹری ٹرینر جو ہوتا ہے وہ بھی ہی ایڈنٹی فائی کرتا ہے ساؤنڈس کو بچے کے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ برین کیسے پرسیف کرنے کے بعد ان کا جواب دینا ہے اور وہ ساؤنڈس بیسیکلی کیا ہیں جو ایک تھرپیسٹ ہوتا ہے وہ بھی بچے کی جو ہیرنگ ایڈ بچے یوز کر رہا ہے جو کوکلیر ہے ایمپلانٹ ہے ان کو بھی جو ہے سپیچ اور لرننگ ہے اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ لگر کی سٹرٹیجیز کو یوز کرتے ہوئے اب آج کمیونکیشن اوپشن جو ہوتا ہے ڈیف چیڈرن کے لیے ہوتا ہے جو ایویٹی تھرپیسٹ ہے بیسیکلی جو لوگ ہیں ان کو لوگ کو اس میں سکھایا جاتا ہے پیرنس کو تکھائی کہ فیملی سینٹر تھرپی ہو جاتی ہے اس میں جو ہے وہ کمیونکیشن سکھائی جاتی ہے اورل سائن لینگویج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ گائیڈ کر سکیں اب آجاتا ہے کہ لسل اسٹو سپیشل سرٹیفائیڈ ہوتا ہے یہ آرڈری وربل تھیرپیسٹ کے اندر کام کرتا ہے اور جو ہے یہ ہوتا ہے لسنگ سپوکل لینگویج سپیشلسٹ ہوتا ہے اور اس کا بھی بیسیکلی کام یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے پیرنس کو گائیڈ کرتا ہے اور ان کو جو ہے ڈیفرنٹ جو ہے ٹکنیکس بتاتا ہے اور اس پہ جو ہے وہ کام کرنے کے بعد جو ہے وہ بچہ کافی حد تک جو ہے وہ تھرور لیپ ریڈنگ یا جو ہے وہ بیزیل کیوز یا سپیش کے تھرور جو ہے وہ اپنے دنیا سے کمیونیکیٹ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اس کے ٹھری لیبلز ہوتے ہیں کہ اس میں آویرنس دی جاتی ہے ساؤنڈس کی اور جو ہے وہ ان کو شروع کہاں سے ہوتا ہے ختم کہاں پہ ہوتا ہے اس کو کتنا اپنے جواب دینا ہے پھر ان ساؤنڈ کو سننے کے بعد کیا رد عمل پیش کرنا ہے اس پہ کام کیا جاتا ہے اے بیچی کو بیسیکلی جو ہے وہ آرڈری بیس تھیرپی ہی بھی کھا جاتا ہے کیونکہ یہ بیس مطلب کہ مین چیز کونسپٹ کو کلیر کرتا ہے ان بچوں کو جو ہیرنگ ایٹ کو یوز کر رہے ہیں کوکلیر ایمپلانٹ ہوتے ہیں ان بچوں کو جن کو سننے میں جو ہے پرابلم جو ہے آ رہی ہوتی ہے اس کے لیبلز ہیں جس میں پہلا لیبل جو آتا ہے وہ آ جاتا ہے آپ کا ڈسکریمینیشن ڈاسک آ جاتا ہے اس کے لئے اڈنٹیفیکیشن ڈاسک آ جاتا ہے پھر آئیزولیشن میں آپ نے اس ساؤنڈ کو کس طریقے سے بیان کرنا ہے یہ آ جاتے ہیں گول ہو جاتے ہیں اس میں ریگینائز سپیچ ہو جاتی ہے انٹرپرٹ کیا جاتا ہے ٹکنیک سے اس کو یوز کیا جاتا ہے بچے کو ڈیویلپ کی جاتی ہے اس کے اندر ایبلیٹی کے وہ کس طریقے سے ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ اپنی آرڈری جو برین ٹرین ایک ٹریک ہے اس کو یوز کرتا ہے یہ بیسیکلی جو ہے وہ ہیئرنگ ٹکنالوجی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس میں اے بی ٹی میں بیسیکلی جو ہے پرموٹ کیا جاتا ہے بچے کو بہت زیادہ تاکہ وہ جو ہے وہ آگے بھر کے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹکنیکس کو یوز کرتا ہوا جو ہے وہ اپنے جو ہے اورل پروگرامز کو اورڈری پروگرامز کو جتنے بھی جو ہے اس پر کام کر سکے آرڈری جو اس میں ڈیفرنس بربل میں آ جاتا ہے کہ پیٹنس کو انمولپ کیا جاتا ہے وہ جو اورل ہے اس میں جو ہے وہ پیٹنس کو کم انمولپ کیا جاتا ہے لیکن بچہ جو ہے کیونکہ وہ خود سے جو ہے وہ سن کے آنسر کر رہا ہوتا ہے اس کی سٹیجیز چار ہیں ڈیٹیکشن ڈسکرمینیشن ڈسکرمینیشن ہے ایڈینٹیفیکیشن ڈکوپریہنشن جوتی ہے ساؤنڈس کی سپیچ کی وہ جو ہے وہ اس کو کلیر ہی کیسے جو ریفائن کرتے ہیں گریٹ لسنر ہونا چاہیے آپ کے بچے کو بہت زیادہ تاکہ وہ جب ای بی ٹی آگ پر ساتھ جو ہے وہ کام کر رہا ہے یا سبیر تھرپیس آپ کے کام کر رہا ہے تو بچے کی اٹینشن جو ہے وہ فوکس بہت زیادہ ہونی چاہیے اس کام کے اوپر کیونکہ اٹینشن فوکس اور اس کی فیلنگز اور ابزرف کرنا اس کے بعد ریسٹیٹ کرنا انکریز کرنا اور جو ہے وہ ڈیولپ کرنا جو آرڈری اس کے پرسیب کرنے کی پاور ہے یہ بڑا میٹر کرتی ہے اس میں ڈیفرن کام کیا ہوتا ہے اور جو ایس پیک ہے اس کا زیادہ کام یہ ہو جاتا ہے سپیس تھرپیسٹ کا کام یہ ہوتا ہے آرٹیکولیشن کروانا اور ساؤنڈز کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ بولنا ہے اس میں ہلپ کرنا ہوتا ہے جبکہ جو ای بی ٹی ہے وہ جو ہے آرڈری پر کام کرتا ہے کیسے آپ آوازوں کو سن رہے ہو اور اس کے بعد ان کو کیا جواب دینا ہے اور ان کو جو ہے وہ سننے میں ان میں جو ڈیفرنس آتا ہے نا آوازوں میں وہ ڈیفائن کیا جاتا ہے ای بی ٹی والے ج ہوتے ہیں وہ اس چیز میں بیسکلی کام کرتے ہیں جاکہ بچہ جو ہے وہ ڈسکرمینیشن لیول سے سٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ بیسکلی لنک ساؤنڈ جو ہوتا ہے وہ اسی لئے بچے کو کروایا جاتا ہے جب ہم بیک سے کروا رہے ہیں ڈیفرنٹ ساؤنڈز اسی وجہ سے کروا رہے ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ یہ جان سکے کہ مطلب پیچھے سے بول رہے ہیں یا کسی سائٹ سے یا دروازے کے باہر سے بول رہے ہیں تو اسے پتا ہو کہ یہ ساؤنڈ کس چیز کا ہے اور یہ کس طریقے سے ڈیویلپ ہو رہا ہے ارلی انٹرمینشن پروگرام بھی جو اسی لئے جو ہے وہ بچوں کے لئے جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں جہاں پہ ان پہ بہت زیادہ کام کیا جاتا ہے اسی چیز پہ ایکویسٹک ہائلائٹنگ آ جاتی ہے جس میں کالنگ اٹینشن کیونکہ اس میں آپ نے جو ہوتا ہے بچے کو جو ہے وہ کبھی اونچی آواز میں کبھی کم آواز میں کبھی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ لمبا کر کے چھوٹا کر کے بچے کو ہر طریقے سے فری تکنیک ہے نا بیسیکلی کہ بچے کو کس طرح ورڈ سمجھ آجائیں اس کو امفیسز کیا جاتا ہے روشنی ڈالی جاتی ہے اس کو سینٹر آف جو بوئیز ہے اسے پتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے آوازوں کو وہ جو ہے وہ پرسیف کر رہا ہے اور ارمیتر میں بچے جو ہوتا ہے وہ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اتنا پوائنٹ دیے جاتے ہیں کہ وہ خود سے جو ہے وہ ریڈنگ کرے اور بولنے کی کوشش کرے اور سپیچ اس کی جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی ہے اب اپروچی جو ہوتے ہیں ایڈوکیشن جو ہے اس میں آپ مختلف جو ہے وہ طریقے سے یہی لیپ لیڈنگ سائن لینگوی سے بچے کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو اور آرل آرل میں جو ہوتا ہے وہ آرل کا مطلب آجاتا ہے یہ مطلب کان سے اور اس کا مینز ہوتا ہے کہ مو سے مطلب سننا پہلے کان سے اور اس کے بعد آپ نے مو سے کیا بولنا ہے یہ تو جو ہوتی ہے وہ ٹکنیکس کو کٹھا کر کے جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے اور آرلی ٹریننگ کو جو ہے وہ انہینس کرنے کے لیے آرلی میموری پہ اٹنشن پہ پروسیسنگ پہ اس کو ریڈنگ لینگویچ اور ویڈنس ہوتی پونالوجی کل جو اس میں انٹینگ آ جاتے ہیں فونیمز آ جاتے ہیں سب پہ کام کیا جاتا ہے ڈکھوٹین پہ بکیوری پہ تمام چیزوں پر جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے اب تک یہ جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے کہ اگر بچے پہ جو ہے وہ آرلی ٹریننگ بڑی اچھی سے کی جائے تو بچہ جو ہے وہ بڑی جلدی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ تھرو ہیرنگ ایٹ یا جو ہے وہ سپیچ اس کی جو ہے وہ ہوتی ہے کوکھلیاں اپلانیاں سرجری ہے تو وہ بڑی جلدی ڈیویلپ ہو رہا تو اسے جو ہے جو ہے ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے انکریز ہوتی ہے افیکٹیفنیس اس کی کہ وہ کس طرح کسے سپیچ کر سکتا ہے تو بیسکلی اس ٹریننگ کا جو ہوتا گول بیسکلی یہ ہی ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کس طرح آڈٹری سنگنلز کو انٹرپٹ آڈٹری ایکسپیرنس کے تھرو جو تمام پروسیجر اور ٹکنیک کو یوز کرتا ہوا وقت کے سات اپنی سپیچ کو بہتر کیسے کر سکتا ہے اور اس پہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے بیسکلی بچوں پہ تب ہی آپ جا کے جو ہے وہ اپنے گول کو اچیف کر پاتے ہوئی اس لئے بیسکلی جو اے وی ٹی ہے وہ ایس ٹی کا ڈیفرنس آپ کو خوبصو بلکل سمجھ آگیا ہوگا اور شیئر لائک کریے گا اور جو ہے وہ کومنٹ ضرور کریے گا اور آپ کے کون سی کس طرح کی ویڈیو آگے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تھینکیو اللہ حافظ